بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس میں شروع سے لے کر اینڈ تک فوائد اور جن جن بماریوں سے کیوی کا جوس ہمیں تحفظ دیتا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی الٹس آپ کو مل سکیں ناظرین نائے چلتے شروع کرتے ہیں میرے نہائید محترم واجب الاحترام ناظرین ہمارے جسم میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ویٹ کیومنز کی کمی نیوٹرینٹس کی کمی جب پیدا ہو جاتی ہے ان کی کمی کی وجہ سے انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جن میں انسانی صحت کے ساتھ ساتھ ضیابتس کی بیماری دل کی بیماری اور رات کو نید نہ آنا وغیرہ جو اس طرح کی یہ جو بماریاں ہیں ان سب کو ہم جان لے وہ بماریاں بھی کہہ سکتے ہیں ان امراض سے ہم جان کیسے چھڑا سکتے ہیں ان سب کے لیے کیوی کے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح استعمال کرنا ہے ناظرین ج اس طرح انسان کی صحت روز پر روز گڑتی چلی جاتی ہے جس سے انسان کا چہرہ بے رونک اور صحت بھی خراب ہونے کی وجہ سے لاغر پانا جاتا ہے کچھ نہ کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن انسان اکیلا اکیلا رہنا پسند کرتا ہے ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے مسائل سے کیسے نکلا جائے اور کیا کیا جائے وہ کون سے کھانے یا کون سا جوس یا کون سی خوراک ہے جن کا استعمال کر کے ہم ان بماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین ہماری تھوڑی سی احتیاط تھوڑی سی توجہ سے انسان ہر چیز پر فوقیت حاصل کر سکتا ہے جس سے صحت بحال ہو سکے اور انسان ہیلتھی لائف گزار سکے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہیلتھی لائف بنانے کے لیے کیا استعمال کیا جائے ناظرین کیوی ایک پھل ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہوتا ہے جس سے ہم ان انگنت بماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین کیوی کا جوس بنانے کے لی یہ آپ کو دو یا تین کیوی کے پیس لینے ہوں گے یعنی کہ ان کے اوپر سے چلکا اتار لینا ہے اور ان کو بلینڈر مکسر میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے ایک گلاس پانی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو بلینڈر چلا کر مکس کر لینا ہے اور کیوی کا جوس تیار ہے انتہائی خوشدائقہ اور لذت والا یہ جوس ہے آپ نے اس کو مورننگ کی ٹائم میں پینا ہے جس سے ناظرین کیوی کا جوس پی کر انسان کی بوڑی میں تمام طرح منرلز کی کمی کو بہ آسانی پورا گیا جا س جو جوزوے بدن بарт کر انسانی صحت خود اندروس بناتا ہے اور انسان ہلتھی لائف گزارتا ہے ناظرین کیوی پھل کھانے میں بھی بہت لذیظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ویٹامنز بھی بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ویٹامنی کے ویٹامن اے ویٹامن ای کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے ناظرین اس میں ڈیٹریز فائبر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جس کا کام جسمانی کمزوری کو دور کرنے اور انسانی جسم میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کا مرکب بھی پایا جاتے ہیں ناظرین دیکھا آپ نے کیوی ہمارے جسم کے لیے کتنی مفید ہے اس کے کتنے فائدے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں کیوی کے جوس سے ملنے والے فائدے کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے جسے ہمیں کیا کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے اور کتنی بماریوں سے ہمیں نجات لا سکتا ہے اور انسان کو معاشرے میں صحت ماند رکھنے میں کتنی مدد دیتا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن اس کو بنا کر استعمال کرنا تو آپ نے خود ہی ہے اللہ پاک کی قدرت بہت بڑی ہے ہر چیز کو کسی طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ انگند فائد رکھتی ہے نمبر ایک میں ہم ناظرین کنٹرول بلڈ شوگر لیول دوستو میرے وہ ایسے دوست جو ہائی بلڈ شوگر لیول یعنی ڈائیوٹیز کے شکار ہیں ایسے مریضوں کو کیوی کی ڈرنک بنا کر پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کیوی کو استعمال کریں اور اس کا جوز بنا کر پیا کریں ناظرین شوگر کے ایسے مریض جو اس کی پہلی سٹیج پر ہوں یا دوسری سٹیج پر ہوں مثلا ڈائیوٹیز ٹائیوٹیز 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 ٹائیوٹو کا شکار ہوں یہ جوز دونوں طرح کی شوگر کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور ڈاکٹر کیوی کا جوز بنا کر پینے کا ہی مشورہ دیتے ہیں ناظرین شوگر کی بماری آج کل کی لائف سٹائل میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارے روز برا کا کھانا پینہ طرح کا ہے جو بلکل ناکارہ اور صحت کے لیے بہت مذر ہے اور روز بروز اس طرح کی خطرناک بماریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے صرف مذر صحت کھانا ہونے کی وجہ سے اس خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے ناظرین آپ ہر روز صبح ایک گلاس جوس کیوی کا نہارمو پی لیں ایک گلاس پانی میں دو سے تین کیوی بلینڈر میں ڈال کر اشید رنسے میس کر کے اس کا جوس بنا کر پیئیں اس کے علاوہ روزانہ آپ کیوی کا جوس استعمال کر سکتے ہیں ناظرین کیوی کا جوس کس وقت استعمال کیا جائے آپ اس کو مورننگ میں نہارمو بھی بھی سکتے ہیں آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول ایسا ہوگا آپ کو بہترین نتائج ملیں گے ناظرین کیوی کا جوس ہماری آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے انگنت فوائد ہیں ناظرین اس میں ایسے نیوٹرنز پائے جاتے ہیں جن سے آنکھوں میں ہر قسم کے مرض کے چھٹکارہ حاصل ہوتا ہے مثلا جالا آنا دندلہ دکھنا رات کو نہ دکھنا صاف نظر نہ آنا نظر کا کمزور ہونا پڑھتے پڑھتے آنکھوں کا درد ہونا یا پڑھتے پڑھتے سردرد کا ہونا آدھے سر کا درد ہونا تاہٹ اور بیچینی کا ہونا ان سب کا علاج کیوی کے جوس میں ہے یعنی کہ تقریباً دو سے تین ہفتے تک اس کو لگا تر استعمال کرنا تاکہ آپ کی نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی ہیلتھی صحت بھی بکشے اس سے آپ کی آنکھیں بھی خوبصورت ہو جائیں گی کبھی کبھار سورج کی ریڈیشن کی وجہ سے آنکھوں کی کمزوری اور کئی قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں میرے محترم ناظرین اگر ایک گلاس کیوی کا جوس بنا کر پی لیا جائے تو اس جوس کی بدولت ریڈیشن کی وجہ سے ڈیمج ہونے والی آئیس کو دوبارہ ریپیئر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین آنکھوں کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی بماری کے لیے کیوی کا جوس بہت فائطہ من ثابت ہوتا ہے آنکھوں کے تمام جملہ مراہ سے آپ نے یاد پار لیں گے ناظرین اگر ایک مگہ بنانا ہو تو چار سے پانچ کیوی کو پی لف کر کے آپ اس کو مکسر کے اندر ڈالیں اور ڈیٹھ گلاس پانی ڈال لیں تو کیوی کا جوس تیار ہے اس کے بعد آپ اس ڈرنگ کو پی سکتے ہیں اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ روزانہ اس ڈرنگ کو مرننگ میں پی سکتے ہیں کیونکہ مرننگ میں اس ڈرنگ کو پینا زیادہ بینیفیشل ثابت ہوتا ہے اس سے آپ باعثانی اپنی نظر کو پرموٹ کر کے صحت مند آنکھوں کی بحالی کر سکتے ہیں ناظرین کیوی کا جوس پینے سے انسان کی صحت انسان کی نظر تیز ہو جاتی ہے اور انسان ہیلتھی نظر پاتا ہے کیوی جوس کا تیسرا فوائد یہ ہے یعنی کہ دل کی صحت کے لیے ناظرین کیوی کا جوس دل کی صحت بحال رکھنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے شریعانوں میں مجود زہریلے مواد کو خارج کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ایسا مواد جو جا کر ہماری شریعانوں دل کی شریعانوں کو بلاکش کر دیتے ہیں اس مادہ کو ظاہر کرنے میں کیوی کا جوس اپنی مثال آپ ہے ناظرین کیوی کا جوس بان شریعانوں کو کھول دیتا ہے جسے ہارٹ ایک نہیں ہوتا اور انسان صحت ماد رہتا ہے کیونکہ کیوی کے جوس میں ویٹامان سی ای اور پولی فینولز کی بھی سگنیفیکنٹ مقدار پائی جاتی ہے اور اس میں پایا جانے والا پوٹاشین آپ کے ہیلتھی ہارٹ کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کارڈیو وسکولر پر بھی بہت اچھے اثرات مربط کرتا ہے اس میں مجود انٹی اکسیڈنٹ دل کی شریعانوں میں جمع ہونے والے زہریلے مباد کو خارج کرتی ہے تاں کہ دل کی وینز میں بلوکج پیدا نہ ہو دل کے ایسیم ریز جن کی وینز میں ٹاکسنز بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور دل کے مطلق خطرناک بمارییں جنم لیتی ہیں کیوی کا جوس آپ کی شریعانوں میں موجود ٹاکسنز کو خارج کرنے میں برپور کردار ادا کرتا ہے اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مفید ہوتا ہے جو لوگ جوس نہیں بنا سکتے نہیں پی سکتے وہ کیوی کا پھل بھی کھا سکتے ہیں جس سے آپ دل کی صحت کو ہیلتھی رکھنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کو سانس لینے میں پرشانی ہوتی ہے سانس بند ہوتا ہے جو دمے کے مریض ہیں دماغ پر بوجھ ہلکہ ہلکہ محسوس ہوتا ہے بے چینی اکتاہت محسوس کرتے ہیں ان کے لیے بھی کیوی کا جوس بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ناظرین فپڑوں کی کمزوری بھی از تھما کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ ناظرین جب آپ کے لنگز میں ٹارک بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو اس سے لنگز کے متعلق بہت سارے پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں اگر کیوی کے ڈرنگ کو لگتار پیا جائے تو اس سے سانس لینے میں دشواری سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اور اپنے لنگز کو بھی ہیلتھی رکھا جا سکتا ہے ناظرین کیوی کے جوس کا استعمال انسانی جسم میں پیپڑوں کی صفائی کے لیے بہت مفید ہے اور اس میں پائی جانے والی انٹی اکسیڈنٹ پر پروپرٹیز آپ کو از تھما سے بھی محفوظ رکھتی ہے جو لوگ از تھما جیسے مسئلے کا شکار ہیں وہ لوگ صرف دو ہفتہ تک کیوی کا جوس استعمال کریں ان کو ضرور فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ دما سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی اور ان کو سانس لینے میں جو دشواری ہوتی تھی وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی تو آپ کے کیوی کا جوس کا استعمال دو تین ہفتہ تک ضرور رکھیں رات کو نیند نہ آنا ناظرین میرے بول دوست احباب جن کو رات کو نیند نہیں آتی اگر آتی بھی ہے تو ایک دو گھنٹہ کے لیے آتی ہیں یا وہ بھی نہیں آتی یا وہ لوگ جو نیند کی گولی کا استعمال کرتے ہیں اور اگر نیند کی گولی نہ رکھائیں تو ان کو نیند بالکل نہیں آتی وہ لوگ جو نیند کی گولی کے یادی ہو جاتی ہیں ان کا دماغ دن بدین کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جس سے بہت خطرناک دماغی بماریاں جنم لیتی ہیں ایسے لوگ جو نیند نہ آنے کے مسئلے میں مبتلا ہیں ان لوگوں کے لیے کیوی کا جوس بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ کیوی کے جوس میں ایسی افادیت پائی جاتی ہے جو دماغ کے ٹیشو کو آرام دے رکھتی ہے جس سے دماغ کے سیلز بھی پرپر طریقے سے اپنا کام سارا انجام دیتے ہیں اور آپ کو اچھی نیند ملتی ہے آپ لوگ صرف ایک ہفتہ کے استعمال سے اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر چھے ہے ناظرین ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ناظرین کیوی کا جوس جو ہمارے جسم میں ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے جس سے جسم میں مضبوط کیوی کا جوس پینے سے جسم میں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ کیوی کے جوس میں کیلشیم اور ویٹام انسین بہت برمکدار میں پایا جاتا ہے اور یہ دونوں ہی نیوٹرنز ہمارے جسم کی ہڈیوں کو مضبوطی کے لیے بہت ہی ضروری اور فائدہ مند ہیں ناظرین کیوی کا جوس کو استعمال کر کے آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط کا رکھ سکتے ہیں ناظرین دیکھا جائے تو کیوی ہمارے لیے ایک انتہائی فائدہ مند اور بہت ہی کمال کی چیز ہے اور بہت ہی کمال کا جوس ہے ناظرین کیوی جس موسم میں بھی آئے آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کر کے اس سے بہت زیادہ انگند فائدے حاصل کر سکتے ہیں یہ ایسے فائدے ہیں جو انسانی سیٹ کے لیے بہت ضروری ہیں ناظرین آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کیوی کے ایسے ایسے فوائد بھی ہیں ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کائنڈلی برائے مہربانیز کو اگنور مت کریں ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے ناظرین کیوی کا جوس بنائیں اور اس کو استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا